بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ سے مخاطب ہوں حسب سابق ماہ ستمبر دوہزہ تئیس کا مہانہ ہورسکوپ لے کے برج دل یعنی ایکوئریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ماہ آپ کے لیے کیا پیغام فلقیاتی علوم کی روشنی میں لے کے آیا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سکرین پہ دیا گیا نمبر ہی میرا نمبر ہے اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے سپریچول سرویسز بے پناہ مصروفیات کے سبب کلوز کر چکا ہوں نیکسٹ منٹ سے پرسنل چارٹ ویڈنگ کا سسلہ انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا تو برج دل سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیو آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے اسے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیے یہ مہینہ آپ کے کیریئر آپ کے تعلقات اور آپ کی قسمت کو مصبت انداز میں بہترین تبدیلیوں سے نوازنے والا مہینہ ثابت ہوگا یہ مہینہ آپ کو ترغیب دے گا اکسائے گا اُبھارے گا اور آپ کو پر اعتماد بنائے گا اور آپ کے اصل و رسوخ میں اور آپ کے روابط میں اور آپ کی خوش قسمتی کو بوس اپ کرنے والے معاملات میں آپ کے لیے یہ مہینہ مددگار ثابت ہوگا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی عاملی زندگی میں کامیابیاں سمیتنے کے لیے اپنی ذات پہ اعتماد کریں غیر روایتی طرز عمل تصورات اور خیالات اور وہ تجربات جنہیں آپ زندگی میں پہلے کر چکے ہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا سمجھا جانا اب آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے وسیع تر اختیارات جو آپ کو اللہ کی جانب سے ملنے والے ہیں جو قواقب روشنی بکھیر رہے ہیں آپ کے ذائچہ میں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ کامیابی کے سنگ میل کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ستمبر کے آغاز میں آپ اپنے تعلقات میں بڑی اچھی اہم پیشرفت حاصل کریں گے کیونکہ زہرہ تین ستمبر کو ریاکٹو گریڈ سے نکل چکا ہے بے حملی ہی تعالی اور اب یہ اس ہاؤس میں اس شعبہ میں جا چکا ہے جو آپ کے تعلقات جو آپ کے نظم و نصد اتحاد کمیونٹی روابط ہم اہنگی مواصلات اور ان معاملات جن سے آپ تعاون حاصل کرتے ہیں ان کو بہتر کر دے گا سابقہ رکابتیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے وہ رکابتیں شادی بیان کی رکاوٹ تھی اولاد کی حصول کی رکاوٹ تھی بیانون وکسفر کی رکاوٹ تھی جو بھی آپ کی خواہش میں رکاوٹ تھی وہ رکابتیں اب کافی حد تک دور ہو رہی ہیں انشاءاللہ دیر پا مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چار ستمبر کو مشتری برجے سور میں پیچھے ہٹنا شروع کر دے گا اس حوالہ سے آپ کو کیا کرنا چاہیے میرا ویڈیو آپ لازمی دیکھئے جوپیٹر ریٹو گریڈ پہ آپ مدد حاصل کریں ریمیڈی کریں آپ کو فائبہ ہوگا اب جوپیٹر ریٹو گریڈ آپ کے گھر اور خاندانی معاملات میں آپ کو تھوڑا ہشیار رہنے کا سبق دیتا ہے آپ کی گھریلو زندگی اور خاندانی جتو جہد وہ حاصلہ افضا ہونی چاہیے خود شناسی کے ذریعے اور ریمیڈی کے ذریعے آپ اپنے منصوبوں پر غور و فکر کریں اور ان معاملات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں جن سے آپ خوشی حاصل کرتے ہیں آپ ایک پروگرام ترطیب دیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا آپ کے گھر کا محول آپ کی بصیرت بسارت اور عقل مندی سے بہتر ہو جائے گا چھ ستمبر کو برج سنبولہ میں سن اور میرکری کا جو کنجیکشن ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے وسائل میں فروغ والا اثر پیدا کر دے گا آپ کے وسائل آپ کے اسباب و علل برجائیں گے آپ کی سوچ آپ کے فہم و ادراک میں گہرائی آ جائے گی اور آپ بہترین صف بندی کر کے منصوبہ سازی کر کے اپنی مالیاتی پریشانیوں کو ازواجی پریشانیوں کو یا دنیا کے دیگر معاملات میں جو بھی مسائل آپ کے ساتھ ہیں انہیں بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے من جانب اللہ آپ کو بدیہی طور پر ایسی تقویت ملے گی طاقت ملے گی جو آپ کو مصروف کر دے گی اور سازگار محول پیدا ہو جائے گا آپ نے اعتماد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ آپ کے رہین منت مرہون منت ہیں جو لوگ آپ کے ملازم ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو آپ کی شفقت اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے والدین کی خدمت کر کے آپ اپنی زندگی کو چارچان لگا سکتے ہیں چودہ ستمبر کو برج سنبلہ میں جو نیا چاند تلو ہوگا حلال احمر یہ آپ کے وسائل میں ایک بار پھر اضافہ کرے گا اور جذباتی جو بندن ہیں آپ کے محبت کے رشتے ہیں معاملات محبت ہیں یا ازواجی زندگی کی جو تلخیاں ہیں یا شراکتداری کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی روحانی بالیدگی اور نشن اما کا یہ بہترین وقت ہے آپ کی زندگی میں بہترین تبدیلیاں آئیں گی یہ نیا چاند آپ کو خود شناسی کی ترغیب بھی دیتا ہے اور یہ آپ کو اس بات پر اکساتا ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنی انکم کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں آپ زمانے کی خیر و فلا کے لیے سماجی بہبود کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں آپ کو نئی راہیں مل جائیں گی اور پیشہ ورانہ مقبول لوگ آپ سے رابطے میں جھڑ جائیں گے جو آپ کو بہترین مشورہ دیں گے آپ کے تعلقات کو فروغ آ رہا ہے مرکری ڈیریکٹ ہونے سے آپ کی جو بات چیت ہے آپ کی جو گفتگو ہے اس کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پچھلے ہفتوں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں منصوبے آپ کے بڑی تیزی کے ساتھ پایا ہے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ستنہ ستمبر کو زہرہ اور مشتری کی تربیہ ہونے جا رہی ہے اسے ہمارے ہاں عام طور پر علم نجوم میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے برا نہیں ہے میں اسے اس طرح اسپلین کرتا ہوں کہ یہ آپ کے قدر و منزلت کو تھوڑا متاثر کرنے والا تربیعی اثر ہے زہرہ اور مشتری کے درمیان آپ نے اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا ہے اپنی بسات اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں کھیلانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اندھا دھن سخاوت دریاء دلی اس سے آپ کے تھوڑا محتاط رہنا ہے دوسروں کی خوشی کی خاطر آپ خود کو برباد مت کر بیٹھیں اور ممکنہ تنازعات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اور حالات پر سمجھوتا کریں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اس کے بعد 23 ستمبر سے لبرہ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ سیزن آپ کے علم میں آپ کی مہم جوئی میں اور آپ کے افق پہ چمکنے والے طاقتور سٹار کو تقویت دے گی یہ سیزن آپ کے لئے بہتر ثابت ہونے والا ہے آپ اپنے اردگرد وسیع تر مواقع پائیں گے آپ کا تجسس اور آپ کی تلاش اور آپ کے حصول محبت کی تگو دو آپ کو ضرور کامیاد کرے گی نئے خیالات نئے تعلقات نیا فلسفہ نیا نظریہ نئی سوچ نئی راہوں پہ چلنا یہ آپ کو کامیاب و کامران کرے گا اور 29 ستمبر کو برج حمل کا ایک بھرپور چاند جو برکی توانائیوں کا زبردست بلو سوپر مون ہے یہ چاند آپ کی زندگی میں چار چاند لگا سکتا ہے آپ کے دماغ کی بند بطیہ روشن کر سکتا ہے آپ کو بصیرت سے روشناس کر سکتا ہے آپ کو آگہی اور شعور دے سکتا ہے آپ کی عبادت آپ کی دعا وہ آپ کو ترقی کی منازل کی طرف لے جائے گی آپ کی بات کرنے کا انداز آپ کی مستگو کا انداز وہ بڑا بہتر ہو جائے گا جاندار ہو جائے گا آپ کی شخصیت کا جو کرشمہ ہے جو چارم ہے جو تھیج اور کشش ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے تو آئندہ آنے والا وقت آپ کے لیے ماشاءاللہ سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے آخر میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مہینے آپ نے اپنی طاقت کے بے پناہ استعمال سے بچنا ہے اختیار سے بچنا ہے یعنی اندہ دھند آپ اپنے وسائل کو داغ مت دیجئے بلکل جھونک مت دیجئے اپنی ذمہ داری نظم و ذب اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے اسراف اور خضور خرچی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے اس مہینے آپ کے لیے لیونڈر آئل بہت مبارک ہے لیونڈر آئل کا استعمال کرنا سرکے لگانا ہفت اندام سجدہ پر اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے مبارک ہے اور حسب سابق پچھلے ماہ کی طرح لیشنل اسٹالوجی کے مطابق اس مہینہ بھی آپ کے لیے ایمیتھسٹ یعنی جمشت بہت اچھا ہے اس مہینہ آپ کے لیے بلو کرسٹل بلو سفائر نیلم یا اس کے متبادل کے طور پر لا جورد یعنی لاپس لازولی گلے میں ویئر کرنا یا زیب انگشت کرنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا آپ کی روحانی ترقی نشو نماء کا سبب بنے گا انشاءاللہ تو مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ کے لیے دعا گو ہے اللہ آپ کے لیے اس ماہ آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کے حق میں جتنی بھی مصبت پریڈکشنز کی ہیں وہ پوری فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر عزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ